اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹی جوپیزار دوستو نیوڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی جوپز کے بارے میں پرامری اور سکینڈری ہیلتھ کے ریپارٹمنٹ پنجاب میں جوپز ناؤس ہوئی ہیں کافی بڑی تعداد میں اس میں آپ لوگ میز اوفیمیز پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ دس جوپز ہیں چوبیس سو سے زیادہ ویکنسیز ہیں اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اور اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جوپزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے ایک آن کو لازم پریس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی بیس پہ جاؤنٹ فرمیشن ملتی رہیں دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوپزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جاؤنٹ فرمیشن ملتی رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویپسٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچ چاہنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ہیلس کیر دپارپنٹ پن جاب جاؤنٹ فرمیشن لیکنہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ایوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی جو انفرمیشن ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈویٹائزمنٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈے آپ چیک کر سکتے ہیں 29 مئی کے ڈیلی نیشن نیز پیپر میں یہ آپ کو سورس اس لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نے لگی ہوئے کہ فیک جوپس ہیں تو یہاں پہ پرمیری اینڈ سکینڈری ہیلکیٹ دپارٹمنٹ پنجاب کی چونپس ہیں پنجاب کی تمام ڈسٹرکس میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے ڈیٹر انٹری اوپیٹر اس میں 18 سے لے کر 25 سال تک ایڈرمیٹ ہو یہاں پہ جو ایڈرمیٹ لکھی ہوئی ہے اس میں لیکسیشن شامل نہیں ہے لیکسیشن اس میں ہر کانڈیٹ کو دی جائے گی میل کانڈیٹ کو پانچ سال کی فیمل کانڈیٹ کو آٹھ سال کی اور ڈسٹیبل کانڈیٹ کو پندرہ سال کی تو یہاں پہ جو ایڈرمیٹ لکھی ہوئی ہے اس نے آپ نے ایڈرمیٹ لکھی ہوئی ہے جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے ڈیٹر انٹری اوپیٹر میں جو ہے وہ انٹر کوالیفکیشن ہو ایف ایف ایس ای آئی کام ڈی کام اور اگر آپ کا ایم ایس آفیس کورس ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایس ایس کوالیفکیشن ہے تو آپ کو ایم ایس آفیس کورس کی ضرورت نہیں ہے چالیس ور پرمیٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے یہاں پہ جونئر ٹیکنیشن ہے ویکسینیٹر ڈسپینسر اور الہ وی اس میں اٹھارہ سے لے کر پچیس سال پلس پانچ سال کی لیکسیشن میلز آٹھ سال کی لیکسیشن فی میلز اور ڈسیبل کانڈیٹس کو پندرہ سال کی لیکسیشن اس میں ایف ایس ای آپ کی ہو اور ساتھ میں آپ کے پاس ریلونٹ ڈپلومہ ہو مطلب ویکسینیٹر کا ڈسپینسر کا یا پھر الہ وی کا تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹرکوالفکیشن ہو اور آپ کے پاس ڈپلومہ ہے یا کورس ہے دو سال کا ایکسپیرنس ہے تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ میڈ وائف ہے اٹھارہ سے لے کر پہنتی سال تک ایجرمیٹ ہو میٹرکوالفکیشن اور میڈ وائفری کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سیٹو کی ڈسٹیبیشن ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ڈسٹک آٹیک اس میں جنرٹ ٹکنیشن ویکسینیٹر کی بائیس ویکنسیز ہیں ایل ایچ وی میڈ وائف اور جنرٹ ٹکنیشن ڈسپینسر کی بائیس ویکنسیز ہیں ڈیٹر انٹریپیریٹر کی بائیس ویکنسیز ہیں اسی طرح ہر ڈسٹک کے سامنے نمبر آف ایکنسیز منشن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہنا ہے اوپر سے جو 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 ٹائٹل ہے اور اس کے نمبر آف ایکنسیز کیا ہے تو یہاں پہ پنجاب کی تمام چھتیس ازلا منشن ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپلائی کیسے کرنے اس کی جو لاس ریٹ ہے وہ گیارہ جون ہے آپ نے سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ اپنی سی وی لگانی ہے تین فوٹوز لگانے ہے اور تمام ڈاکومنٹس کے اٹیسٹڈ کوپیز لگا کر آپ نے سینٹ کر دینے ہے جو بھی آپ کی ڈسٹرک ہیلتھ اٹھوڑنی ہوتی ہے وہاں جا کر آپ نے بائی ہینٹ یا پر بائی پوسٹ یا پوسٹ آفس سے سینٹ کر دیں یا خود جا کر جمع کروا دیں گیارہ جون سے بیلنٹی کے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے آپ کا جو بھی ڈسٹرک ہیلتھ آتھوڑٹی ہے وہاں پہ جا کر آپ نے جمع کروانی ہے یہاں پہ کچھ بیسک انفرمیشن ہے آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کلام سبسکرائب کریں تھنکس ورواچرنگ